آنجی مستر وقاس خان السلام علیکم وعلیکم السلام کیا انسان خیریت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہے حکم کرے مائی اچھا سمی میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے نا اکثر قرآن کے آیات احادیث جو ہے نا وہ آدھی بیان کرتے ہیں یا مس کانٹیکٹ میں بیان کرتے ہیں غلط پسے منظر میں آپ کے میں نے کئی بیانات سنے ہیں تو ایک بیان آپ نے لگایا تھا کہ حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام نے شادی کیوں کی ابھی دو دن پہلے آپ نے لگایا ہے اس میں آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار پانچ پوڈ کیے وہ حدیث آپ نے پوری نہیں پڑی وہ حدیث آپ کھول کے اس کا ترجمہ کرے عوام کے سامنے وہ حدیث یہ ہے بھائی آپ کہتا ہے نا کہ ابوبکر عمر نے اس لیے دیکھیں ابوبکر عمر مارے مارے پھر رہا تھا نا یہ تو صحیح ہے آفر کر رہا تھا اپنی بیٹی کی میری بیٹی سے شادی کرو اور عمر عبوبہ کرنا ہے عبوبہ کرنا ہے اس کو کیا بولا عبوبہ کرنا ہے اس کو کہا کہ عمر پہلے عثمان نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا اگر آپ کہتے ہیں اس کو بڑا کئی دنوں کے بعد اسے کہا دے کہ میں نے شادی نہیں کرنی اگر عمر کا یہ ادعا ادعا یہ کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے عثمان نے نہیں مانا اور پھر عبوبہ کر کے پاس چلا گیا عبوبہ کر نے اس کا جواب ہی نہیں دیا بھائی ٹھیک ہے نا اور عمر کا یہ صفائی پیش کرنا اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا تو عبیہ عثمان اس کو اس طرح زلیل نہ کرتے نا عبوبہ کر اس کو کہہ دیتے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں مارے مارے پر رہنے بیٹی کا اس سے آفر کرو اس سے آفر کرو تو ہمیں ضرور بھائیز آپ اجازت دیں آپ نے آدھی حدیث آپ نے آدھی حدیث پڑی تھی آپ پوری حدیث ہم وہ اس کے جو سچ والا ایسا اس سے اگری کرتے ہیں جھوٹ والا ایسا اس سے اگری نہیں کرتے ہیں اس کی جھوٹ کی دلیل کیا ہے اب بھائی صاحب دیکھیں آپ بات سنو نا میری بات سنو بھائی میری بات سنو پھر کہہ دیں نہیں آپ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے ہیں میں نے ترجمہ ایک دفعہ کیا نا دوبارہ کیوں کروں آپ نے پورا ترجمہ نہیں کیا تھا نا چلیں دوبارہ کر دیتے ہیں ان کی جو آیا ہے دیکھیں میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں اب ابباکر مارے عمر مارے مارے پر رہا ہے چلا جاتا ہے پہلے عثمان کے پاس کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو میری بیٹی سے شادی اس کی منتیں کر رہا ہے عثمان کہتا ہے میں سوچ کے بتاؤں گا کئی دن گزرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے نہیں شادی کرنی چلے جائیں یہاں سے تو اس کو بھی یہ بڑا ظلیل ہوتا ہے پھر یہ چلا جاتا ہے ابوبکر کے پاس ٹھیک ہے نا ابوبکر سے کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو ابوبکر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اس کا جواب بھی نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا ابوبکر پہ کہ اس نے مجھے اس طرف ظلیل کیا ہے کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کے آفر دیا رشتے کا اس نے میرا جواب بھی نہیں دیا تو عثمان سے زیادہ اس نے میری تظلیل کیا اچھا اس کے بعد عمر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس لیے میرے بیٹی کے رشتہ ماننے سے انکار کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خواہش دی کہ میرے بیٹی سے شادی کریں تو یہ ان لوگوں نے پیغمبر کے احترام میں انہوں نے رشتہ ماننے سے انکار کیا یہ فقر جھوٹ ہے عمر کا اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر واقعا یہی ہوتا نہ تو اس کو زلیل نہ کرتا عثمان اور ابو بکر اس کو کہہ دیتے ہیں آپ چلے گئے بھئی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں مارے مارے پڑ رہے ہیں اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ میری بیٹی سے شادی کرو میری بیٹی سے شادی کرو اور میرے پاس آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت کر رکھتے ہیں تو تم انتظار کرو یا ان کو جا کے آفر کر دو یہ چلے گئے میرے بھئی ان کی کال کر گئی ہے تو وہ فقر شروع کا فقر صحیح ہے زہل کا فقر بہت ہی باطل اور جھوٹا ہے اس میں اس کی جھوٹ کی دلیل یہ ہی ہے کہ ابو با یہ اس نے خود زلط کا احساس کیا ہے کنے لوگوں نے میری بیزتی کیا ہے عثمان نے مجھے کئی دن ادر منتظر رکھا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا پھر کہا ہے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی اگر یہ سچ ہوتا ہے نا کہ عثمان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغب ہیں حفظہ سے شادی کرنے تو اسی وقت بتا دیتے بھائی اور جھوٹا نا کہتے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے کہہ دیتے بھائی میں اس لئے شادی نہیں کر رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں ابو باکر بھی اس کو زلیل نہ کرتے دیگہ نا کسی مؤمن کی دل آزاری ہے تو بہت بڑی گناہ ہے اس کی بیزتی کرنا بہت بڑی گناہ ہے تو یہ فضیل کا فقرہ ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اوکے بھائی